مریم نواز میاں محمد نواز شریف ان کی سابزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کی سزاؤں کے خلاف تمام درخواستیں خارج کر دی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بحید کی سربراہی میں تین رکنی پل بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا ہے آج درخواست بزار وکیل نے موقع پر احتیار کیا تھا کہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کو نیب آرڈیننس انیس سو نینانوے کے تحت جو سزائیں سنائے گئی ہیں یہ آر� غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں تاہم عدالت جو ہیں وہ اس آرڈیننس کو کل ادم کرا دے اور نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کو جس آرڈیننس کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں وہ غیر قانونی کرا دی جائیں درخواست بزار وکیل نے مزید عدالت کو بتایا کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو ملک میں مارشلہ لگایا گیا اور نیب آرڈیننس بننے کے ایک سو بیس دن بعد یہ آرڈیننس جو ہیں وہ غیر موثر ہو چکا ہے لہٰذا جس آرڈیننس کے تحت نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کو سزائیں سنائی گئی ہیں ان آرڈیننس کو غیر آئینی اور غیر قانونی کرا دیا جائے تین روز اس مقدمے کی جو ہیں وہ سماعت کی گئی جسٹس شاہد وحید کی سبراہی میں تین لکنی پل بینچ نے آج اس کیس کا فیصلہ سنائی ہے اور درخواست بزار کا موقف تھا کہ نیب کا قانون اٹھارویں ترمیم کے بعد ختم ہو چکا ہے اور ملک کے تین بار وزیر آدم بہرنے بڑے شخص کو اس قانون کے تحت سزا دی گئی جو کہ مردہ قانون ہے اور یہ قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکا ہے لہٰذا نواز شریف مریم نواز کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کو جس مردہ قانون کے تحت سزا سنائی گئی ہیں اس آرڈیننس جو کہ نیب آرڈیننس انہی تو نیناوے ہیں اس کو کل ادم کرا دیا جائے تاکہ یہ آرڈیننس ختم ہو اور نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ سفدر جو ہیں وہ اپنی سزاؤں سے بحال ہو تکے ہیں عدالت نے فریکین کے دلائل مکمل ہونے پر آج درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور محفوظ کیے گئے فیصلے سناتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکھنی فل بینچ نے اس آرڈیننس کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ خارج کر دی ہیں اور اس آرڈیننس نیب آرڈیننس انہی کو کانونی اور آئینی قرار دیا ہے شکریہ آپ کا عمر شاکر